زالموں جواب دو خون کا حساب دو ایوان اپوزیشن کے کہنے پر نہیں قواعد کے مطابق چلے گا صبحی وزیر قانون کا اپوزیشن ارکان کو جواب سپیکر نے سانہ ساہی وال پر ان کیمرہ بریفنگ سے روک دیا سب سے زیادہ معزز ایوان ہے کل میڈیا نہیں ہوگا ارکان کو ان کیمرہ بریفنگ دیں گے سپیکر چودری پرویز الہی کی رولنگ سانہ ساہی وال مبینہ دہشتگرد زیشان سے متعلق اہم انکشافات حساس اداروں کو زیشان کے دہشتگردوں سے رابطوں کے مزید شواہد مل گئے سوشل میڈیا کی اپلیکیشن تحریمہ سے زیشان اور فیصل آباد کے عدیل حفیظ کا تعلق واضح زیشان کے موبائل سے صوبے میں دہشتگردی کے تین منصوبوں کی تفصیلات بھی برامت زیشان نے پلین عدیل اور عثمان کو بھیجا عدیل حفیظ نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دوران اغواہ حیدر علی گلانی پر تشدد کیا زرائے حساس اداروں نے حیدر علی گلانی سے عدیل حفیظ کی شناخت بھی کروائی زرائے پنجاب حکومت نے سانہ سہی وال پر انصاف کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا بہتر گھنٹے میں زمداروں کے خلاف کاروائی کی اعلان پر عمل کر کے دکھایا نئے پاکستان میں کانون سے تجاوز کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں سب سن لیں کانون میرٹ انصاف کی فراہمی ہماری ترچی ہے وزرائلہ پنجاب عثمان بزدار سانہ سہی وال پنجاب حکومت کا جی آئی ٹی کی ابتدائی ریپورٹ منظریان پر نہ لانے کا فیصلہ ابتدائی ریپورٹ منظریان پر نہیں لا سکتے مکمل ریپورٹ ہی پاپلک کریں گے پہلی بار ہوا کہ کسی حکومت نے بہتر گھنٹوں میں تحقیقات مکمل کی زمداروں کے خلاف کار روائی کر دی آپریشن ٹھوس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا اپنے بیان پر قائم ہوں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو سانہ سہی وال واہ کے امسٹ ہینڈل کرنے والوں کو سزا ملے گی تفصیل ریپورٹ آنے پر عوام کے سامنے پیش کریں گے آئی جی پنجاب کیا سی ٹی ڈی کے اہلکاروں سے غفلت ہوئی آپ سی ٹی ڈی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں صحافی کا سوال سی ٹی ڈی کا مستقبل ٹھیک ہے آئی جی پنجاب کا جواب چار پولس اہلکاروں کو شہید قرار نہ دینے کے کیس میں ہائی کورٹ میں پیش جی آئی ٹی ارکان کی مرہوم خلیل کے گھر آمد بچوں کے بیانات ریکارڈ کیے پانچ میں روز بھی مقتول خلیل کے گھر میں غم کے ڈیرے تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری حکومت صرف دعوے کر رہی ہے ہمیں اہلکاروں کی معاتلی نہیں انصاف چاہیے مرہوم خلیل کے بھائی جمیل کی گفتگو انصاف نہ ملنے پر احتجاز کا بھی اندیا سانہے ساہی وال کے خلاف ملی مزدہ ایسوسییشن کا احتجاد گجومتہ فیروسبور روڈ سے مقتولین کے ایک گھر تک رہ لی متاثر ان کے ساتھ اظہار یک جہتی مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک بلوک کر دی پولس کے خلاف نارے بازی فیروسبور روڈ پر ٹرافک جام گھرے لو ملازم اب ملازم نہیں ورکر کہلائے گا ہفتے میں ایک چھٹی تمام سرکاری تاتیلات کرنے کا بھی حق ہوگا آٹھ گھنٹے سے زائد کام کرنے کا پابند نہیں اوور ٹائم کرنا چاہے تو مفت یا پیسوں کے عوض کر سکے گا پنجاب اسمبلی میں گھرے لو ملازمین کے تحافظ کا بل منظور پندرہ سال سے کم عمر ملازم کو نہیں رکھا جا سکے گا گھرے لو ملازمت دیتے وقت مذہب برادری جنس اور ڈومیسائل کی بنیاد سمیت ہر انتیازی سلوک سے مبرہ ہوں گے نواز شریف کی ایسی جی کے بعد ہیلم سکین کی رپورٹ بھی غیر تصالی بخش کرا نواز شریف کے دل کی شریعان میں تنگی کے اثرات دل کے پٹھے سخت اور وال بھی معمول سے تنگ ہیں شریعان میں رکاوٹ کے باعث دل کے نچلے حصے کو خون کی سپلائی متاثر ہے مرز کے حکمی تشخیص کے لیے انجوگرافی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے ذرائع نواز شریف کے ذاتی معالج کا اظہار تشویش میڈیکل بورٹ کی سفارشات کے باوجود نواز شریف کا علاج مناسب نہیں ہو رہا ڈاکٹر ادنان شہر میں پتنگ بازی کا سلسلہ جاری پولس روک تھام میں ناکام دھاتی دور پھرنے سے ایک اور شہری زخمی فیصل ٹاؤن میں دور پھرنے سے حسیب نامی نوجوان زخمی اسپطال منتقل ایس پی موڈل ٹاؤن علیم وسین کا نوٹس ڈی ایس پی کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم بسند کی اجازت دینا شہریوں کو موت کے موں میں ڈالنے کے مترادف ہے حکومت شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتی سانہ سہیوال سے ثابت ہو گیا حکومت بسند کے لیے اقدامات کرنے کی اہل نہیں ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ شہراس دکاہ کی متفارق درخواستہ ہے آشیانہ اقبال ہاؤزنگ سکیم اور رمضان شوگر میلز کیس ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی درخواست زمانت سماعت کے لیے منظور کر لی ڈی جی نیب سے 29 جنوری کو ریکارڈ طلب آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل سے شہباز شریف کا کوئی تعلق نہیں وقیل شہباز شریف سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان کی ناہلی کے لیے دائر درخواست مسترد ہائی کورٹ کے دورکنے بینچ نے انتخابی عذرداری ناقابل سماعت قرار دے دی بعدیل نسل میں پیٹیشن اوہ کمیشنر کی تصدیق کے بغیر دائر کی گئی جس کی قانونی حیثیت نہیں عدالتی فیصلہ وزیر عالی کے سٹاف کی ناہلی یا پھر پھرتیاں معروف قانون دان ایس ایم زفر کے بارے غلط ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا وزیر عالی نے پہلے والد اور پھر ان کے بیٹے کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شبیم خان کا بڑا فیصلہ مہا تحت عدلیہ سے غیرت کے نام پر قتل ونی جن سے زیادتی اور خاتین پر تشدد کے ذریعہ التوا کیسز کی تفصیلات طلب جوجز کے مقدمات کی تفصیلات کل تک ہائی کورٹ میں بھیجوانے کی ہدایات انسانی سمگلنگ اور شائل پورڈوگرافی کے مقدمات کی تفصیل بھی طلب سیشن جوجز کو مراسلہ چاری مہا تحت عدلیہ کے جوجز کو معمولی جرائم کے مقدمات تین مہا میں نبتانے کا حکم نہ قطار نہ انتظار ایک کلک پر بل ہوگا آدھا شہری اب اپنے موبائل سے بجلی گیس اور پانی کے سرکاری بل آدھا کر سکیں گے پنجاب حکومت نے موبائل ایپ متعارف کروا دی سرکاری افسران خبردار سرکاری گاڑیوں کے ذاتی استعمال سے پرہیز کریں سیول ایوییشن نے سرکاری افسران کے ذاتی استعمال گاڑیوں کے مونیٹرنگ شروع کر دی سیکٹری اور محکمے کے سربراہان کے ڈیوٹی کے بعد گاڑی متعلقہ دفاتر میں بند کرنے کا حکم کیابنٹ ڈیویزن کا مراسلہ افسران کو الارٹ چاری پنجاب حکومت کا لائف سٹاک ٹرانسپورٹ ٹرک شو منعقد کرنے کا فیصلہ شاہ پر کانجرہ منڈی میں ٹرک شو کا انعاقاد کرے گی انتیس سے تیس جنوری تک بیس سے زائر ٹرانسپورٹ کمپنیاں شو میں حصہ لیں گی نیجی بینک بھی سٹالف لگائیں گے سائبر کرائم کا جن کابو سے باہر ایف آئیے کا چار ماہ میں چار ہزار سے زیاد شکایات محصول ایف آئیے سائبر کرائم سرکل کی کاریوائی لڑکی کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار اور از باکستان کے سفیر کا دورہ شالہ مارباغ رنگ لے آیا از باکستان حکومت کا شالہ مارباغ کی تزین و عرائش میں دلچسپی کا اظہار از باکستان حکومت کی طرف سے ایک مجسمہ بھی نصب کیا جائے گا